مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر پیٹول ایک دو نہیں پانچ سات بھی نہیں پورے دس روپے انچانس پیسے فی لٹر مہنگا پیٹول کی نئے قیمت ایک سو سنتیس روپے اناسی پیسے مکرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں باران روپے چوالیس پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں دس روپے انسٹھ پیسے بڑھ گئی دنوبی پنجاب کے عوام تبدیلی سرکار کے دور میں رلیف کو ترس گئے پیٹول بم گرانے پر شہری تلمیلہ اٹھے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو رلیف دینے کی بجائے مارنے پر تلی ہے دہاری دار طبقے سے روٹی کا نوالہ تک چھینہ جا رہا ہے عام آدمی کے لیے منیادی ضروریات کی چیزیں فریدنا مشکل ہو گیا شہریوں کا حکومت سے پیٹولیا مسئلات کے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالف پندرہ دن کے بعد پیٹول بڑھا رہے ہیں ایک بیس روپے سے لیک سو بیس لے لے کر انہوں نے ایک سو سیتیس میں پجھا دیا یہ اچھا نہیں کر یہ عوام کے لیے ان کو چاہیے عوام کا سوچیں اگر دوبارہ حکومت میں آنا چاہیے ان کو جو غریب آدمی ہے تو اس کو پہلے تو کھانے کے لیے کچھ مل بھی نہیں رہا تھا اب تو اس کی یہ حالت بنی ہوئی ہے یقین کرو کہ وہ پندرہ کیسے جنگے گزارے گا کیسے گزارا ہوگا جب پہلے پوری نہیں ہوتی تھی اب کہاں سے پوری ہوگی جب پیٹول مہنگا ہوگیا اتنی مہنگائی میں اب انسان کیا کرے دیفنیٹی سارے چیزیں مہنگی ہوں گی پیٹول سے لنک کرتی ہیں لیکن پر کیا کہہ سکتے ہیں یہ پورا ملک کا اوڑا گھرک ہوا پڑا ہے پیٹولیا مسئلات کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ پر اپوزیشن کی حکومت پر کڑی تنقید لیگی سابق امینے شیخ تارک رشید مسلم اگنون کے رہنماء ملک انمر علی آصف رفیق جوانا ڈویڈنل صدر ڈیڈی خان مہر اجاز اچلانا اور چیر بین تحریک آواز برگیڈیر کیسر مہد تبدیلی سرکار پر پرس پڑے بولے حکومت غریب حوام پر غلیف نہیں دے سکتی تو تکلیف بھی نہ دے پیٹولی مصاد کے قیمتوں میں تاریخی زافر سے مہنگائی کے ایک نیا دھوپان آئے گا حکومت سے فوری قیمتیں کم کرنے کا مطالب مہنگی بجلی استعمال کرنے والوں پر ایک اور ظلم حکومت کا غریب حوام کو بجلی کا بڑا جھٹکا ویفاقی کبینہ نے بجلی ایک روپے اٹسٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کے منظوری دے دی بجلی کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافے پر شہری بل بلاوٹھے حکومت سے عوام کے حال پر رحم کرنے کی اپیل شہریوں نے کہا کہ عوام بل دے یا گھر کا چلہ چلائیں حکومت تو ہمیشہ ہی یہی کرتی ہے پندہ دن بعد دس دن بعد یا پندہ دن یہ تبدیلی ہے یہ گلہ ہی گھوٹی ہے عوام کا اور کیا ہو رہا ہے کنٹینر پر کھڑھو کہ باتیں کرنا آسان ہے ملک چلانا الگ بات ہے جس بندوں کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے ملک چلانے کا اسے اگر ہوا حکومت میں لاکر بٹھا دیا ملان خان کو چاہیے کہ ایکشن لے اور کم اس کم اس کو کم کیا جائے گریب وہاں کہاں جائے گی مہنگی وجلی اور پرٹول نے سب کو اپنی لپیٹھ میں لے لیا یوٹیلٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا ریلہ گھی پندہ سے چانس روپے پیکلو مہنگا کھوکنگ آئل کی قیمت چودہ سے دس روپے پیکلو اضافہ ہو گیا واشنگ پاورڈر کے دو کلو کے پیکٹ کی قیمت میں دس سے اکیس روپے قیمتیں پڑ گئیں باڈی لوشن پالش شربت کی بوتل سابون سویہ دیگر اشیاں کی قیمتیں بھی پڑ گئیں نئی قیمت تک نوٹسکیشن جاری میاوالی ویکسنیشن ٹارکٹ مکمل کرنے میں چونسے نمبر پر آ گیا میاوالی میں پچیس پیسٹ سکولوں کے پچھوں کو ویکسن لگائی جا چکی سی او ہیلتھ ڈاکٹر رائے سمی اللہ کا کہنا ہے سکولوں میں ویکسن لگانے کا ٹارکٹ جلد مکمل کر لیں کمیشنر ملتان ڈاکٹر شاد حمد کی سرباہی میں ترکیاتیس کی مباری جائز اجلاس وار کمیشنر نے ترکیاتیس کی امو کی ٹرنڈنگ جلد مکمل کرنے کا حکم دے دیا کمیشنر کا کہنا ہے کہ اس کی امو کی تکمیل میں ایکوالیٹی پر سمجھوتا بردار نہیں ہوگا چیف میٹو پلٹن کارپریشن ملتان کا چار چوہدی فرمایشلی نے سنبھا لیا عملہ رفسدان سے ملاقات روحی سے گفتگو میں کہا کہ تجاوزات کے خوافنے کے لئے پلان تشکیل دے دیا بارہ رویل اول کے بعد شہر میں بھرپور تجاوزات کے اخلاف آپریشن کریں سپریم کورٹ کے حکمات پر عمل درامر شرمین میاں ایجاز سامر شارجلی نے منسپل کمیجی رحمیر خان پہنچ گئے وائسرمین اپللتی بھٹی اور کانسلس بھی ہمراہ دھولتی تھا پر عجاز سامر کا استقبال جہاں پہلے کی طرح ہی عوام کی خدمت کریں ڈیپٹی کمیسٹر ڈیڈی خان زشان جعوید کا مارکیٹوں اور تعلیمی داروں کا دورہ وائس سینٹر آف ایکسلنس اور ہائی سکول نمبر ون میں تعمیراتی کام اور کرونا ایسو فیز کا جائزہ لیا ڈیو سی کلاسز کے معاینے کے دوران تعلیموں سے نصابی راہ معلومات کے سوالات کیے مختلف مارکیٹوں کا وزر پی کیا دکانداروں کو سرکاری نفر شایخ خنوش کی افراہ میں یقینی بنانے کی ہی تاری خوراک کا عالم دین وزائیت سے بربور خوراک کے یقینی حصول کے احد کا دن پنجاب پورٹ ہانٹی کی جانب سے جنوبی پنجاب بھرمیہ گاہی مہم جاری ازنا میں وانک اور فلیک مارچ ڈی جی فوری تھارٹی رفاق اطلی نسوانہ نے کہا کہ مہم کا مقصد وزائیت سے بربور خوراک کے چناؤں کے لئے شعور پیدا کرنا خوراک کا عالم دین محمد نواز شریف یونیورسٹی آف اگریکلچر ملتان میں ورلڈ فوڈ دے منایا گیا شبہ فوڈ سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعے تمام سیمینار ہوا سندکار چہزیز الفکار کی بطور مہمانے فسوسی شرکت وائز سانسلر درائی یونیورسٹی ڈاکٹر آف سے پھلی سمیت کاشکاروں کی قصیر تعداد شریف ہوئی شرکہ نے فران کی احمیت بارے گفت ہوگی رحیمیان خان میں بچوں کو خسرہ سے بچانے کے لئے ایڈیسٹک ہیلت آتھارٹی متحریک پندرہ سے سیترائیس نومبر تک منزل اور وویلہ کی مہم چلائی چاہے ڈیوی ایچو یونیسیف کی زیر نگرانی چودہ سو سے زائد سکلڈ پرسن کو ٹیکہ لگانے کی خاص تقنیق اور احتیاط بارے سے بھی دی جا رہی ہے سی او ڈاکٹر حسن خان کا کہنا ہے کہ خسرے کا ٹیکہ لگنے کے بعد بی ایکٹی بھی کر سکتا ہے لئیہ کی طلبہ کے لئے اچھی خبر گوانہ پنجاب نے یونیورسٹی آف لئیہ کے لئے ایتین سو ملین کے فنڈز کی منظوری دے دی فنڈز پر نیچر آفیس اور دیگر سامان سمیت کمپیوٹر لائر پیری پر خرچ ہوں گے انصوبہ ڈسٹک ڈیولرمنٹ سکیم کے تحت اکیت تیس اکیس کو منظور ہوا ملتان تعلیمی بورڈ کے شاندار نتائج اور تالیس طلبہ طالبات نے گیانہ سو میر سے گیانہ سو نمبر حاصل کیے نشانت کالج آف سائنس کے چار طلبہ کا شانداری سکتال پیڈلز اور پھولوں کے ہار پہنا گئے پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں اکرم احمد غوری عبداللہ حسن حسنین نائم اور علیز خان شامل کہاں کامیابی کے پیچھے ازادزہ کی محنت اور والدین کی دعائیں شامل ہیں میڈیکل کے طلبہ کو ملے کی اب جسمانی فٹنس کی سہولت رحمیان خان میں شیخ زید میڈیکل کالج کے السائد ہوسٹل میں جم بنا دیا گیا پینسپل پروفیسر ڈاکٹر تارک احمد نے جم کے فتاہ کیا بولے ڈاکٹرز کی صحت اچھی ہوگی تو کام بھی اچھا کریں اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے خان پور میں ریلی کا نکانت کیا کیا سجادہ نشین دربان فرید خاچہ مہنودین محبوب قریجہ نے قیادت کی ریلی محشد الرحمان کے گراؤنڈ سے شروع ہو کر بلدیا خان پور میں ختام پزیر بلدیا جنہ ہال میں جشنی آمد رسول کانفرنس کا بھی نکانت